بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر سات دستک کا خلاصہ یہ سبق نیرزا عدیب نے لکھا اور اس کا ماخذ ان کے کتاب پسے پردہ ہے عزیز طلبہ سنف عدد میں یہ ایک ڈراما ہے اور ڈرامے میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے کردار بیان کیا جاتے ہیں ڈرامے کا منظر بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مقالماتی انداز میں مقالمے کے انداز میں جو کردار ہیں ان کے آپس میں گفتگو تحریر کی جاتی ہے لیکن جب ہم اس کا خلاصہ لکھیں گے تو وہ مقالمے کا انداز یا ڈرامے کا انداز بلکل اس کے اندر روا نہیں رکھا جائے گا بلکہ آپ کے ذہن میں جو ایک کہانی یا ایک سکیچ اس سبق کا موجود ہوگا آپ اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیں گے تو آئیے اب سبق کے خلاصے کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں مسنف لکھتے ہیں کہ کمرے کے باہر آندھی اور توفان برپا ہے ڈاکٹر زیدی بیماری کے باعث بستر پر لیٹے ہوئے ہیں چہرے پر تھکن اور کمزوری کے آثار نمائی ہیں وہ سوچوں میں گم تھے کہ انہیں دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے وہ بیگم کو دستک کی طرف متوجہ کرتے ہیں مگر بیگم وضاحت کرتی ہیں کہ کوئی دستک نہیں ہو رہی مگر ڈاکٹر زیدی مصر ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے بیگم زیدی ان کے اس احساس کو وہم قرار دے کر انہیں آرام کی تلکین کرتی ہیں باہر بارش اور ہوا کا شور بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر زیدی کو مسلسل دستک سنائی دیتی رہتی ہے بیگم کے بار بار تردید کرنے پر وہ جھلا اٹھتے ہیں آخر کار بیگم اٹھ کر دروازے تک جاتی ہیں باہر جھانک کر واپس آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ باہر واقعی دستک نہیں ہو رہی ڈاکٹر بھی یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتے ہیں ڈاکٹر زیدی اور بیگم زیدی کے درمیان ایک نوجوان ڈاکٹر برہان کا ذکر چھڑ جاتا ہے وہ اس کے فرض شناسی اور کام سے لگاؤ کے تعریف کرتے ہیں اسی دوران دروازے پر کال بیل بجتی ہے بیگم زیدی دروازہ کھولتی ہیں اور ڈاکٹر برہان کو وہاں موجود پاتی ہیں ڈاکٹر برہان اندر آ کر ڈاکٹر زیدی کا حال احوال پوچھتے ہیں اور انہیں دبا لینے اور مکمل آرام کا مشورہ دیتے ہیں بیگم زیدی ڈاکٹر برہان کو ڈاکٹر زیدی کے وہم کے بارے میں بتاتی ہیں اسی دوران ڈاکٹر زیدی مادی کی یادوں میں کھو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اٹھارہ بیس سال پہلے وہ کلینک سے تھکے ہارے گھر آئے تو ایک بوڑا ان کے گھر آیا نوکر کے منع کرنے کے باوجود وہ کمرے تک آ گیا اس کا بیٹا سخت بیمار تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر زیدی چل کر اس کا معاینہ کر لیں تھکاوٹ کے باعث ڈاکٹر زیدی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا نوکر نے بوڑے کو کمرے سے نکال دیا اور وہ دیر تک دروازے پر دستک دیتا رہا ڈاکٹر زیدی صبح اٹھے تو ان کا ضمیر ملامت کرنے لگا کہ وہ رات کو بوڑے کے ساتھ کیوں نہ گئے ڈاکٹر برحان نے جب یہ واقعہ سنا تو ڈاکٹر زیدی کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ اسی بوڑے کے پوتے ہیں جن کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا دراصل بوڑا چلا گیا لیکن ڈاکٹر زیدی کا ضمیر اب بھی کبھی کبھی دستک دیتا رہتا ہے ڈاکٹر برحان نے ڈاکٹر زیدی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب آپ آرام سے سو جائیے اب یہ دستک نہیں ہونی چاہتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی